ناظرین خوش آمدید ناظرین آج ہم بات کریں گے فیرو آئیلینڈ پر اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کچھ اہم معلومات ناظرین فیرو آئیلینڈ نورتھ ایٹلنٹک اوشن یعنی کہ بحریہ اوکیانوز شمالی میں واقعہ 18 بڑے اور 700 سے زائد چھوٹے آئیلینڈ پر مشتمل ایک آر کی پیلوگو ہے ناظرین آر کی پیلوگو کا مطلب ہوتا ہے گروپ آف آئیلینڈ فیرو آئیلینڈ یورپ کا حصہ ہے فیرو آئیلینڈ ڈینمار کی ایک اٹونمس ٹیریٹری ہے جس طرح آزاد کشمیر پاکستان کی اور گارو ہلز انڈیا کی اٹونمس ٹیریٹری ہے فیرو آئیلینڈ کی حکومت خود مختار ہے اور صرف ڈیفنس اور فورن افیرز ڈینمار کے کنٹرول میں ہیں فیرو آئیلینڈ کا کل رکبہ 1400 سکوئر کلومیٹر ہے اس کی عبادی 53,000 سے کچھ زائد ہے توشان فیرو آئیلینڈ کا کیپٹل اور سب سے بڑا سٹی ہے فیرو آئیلینڈ کی تقریباً 40% آبادی توشان میں ہی رہتی ہے ناظرین فیرو آئیلینڈ پر سب سے پہلے آئرش منکس بہت تھوڑی تعداد میں آ کر آباد ہوئے بعد میں وائیکنگز نے فیرو آئیلینڈ کو اپنی کلونی بنا لیا 1035 ایڈی میں فیرو آئیلینڈ کینڈم آف نوروے کا حصہ بنا تب اس کی آبادی 1000 سے بھی کم تھی 14 جنوری 1814 کو یہ آئیلینڈ کینڈم آف ڈینمارک کے قبضے میں آ گیا اور آج تک ڈینمارک کے کنٹرول میں ہیں 1948 میں فیرو آئیلینڈ کو آٹونمی دے دی گئی اور 2005 میں مزید اختیارات بھی فیرویز حکومت کے حوالے کر دیے گئے فیرو آئیلینڈ کے سب سے نزدیک علاقہ سکوٹلینڈ ہے جو کہ 320 کلومیٹرز کے فاصلے پر ہے فیرو آئیلینڈ پر ایک ہی ائرپورٹ واقع ہے اور اس ائرپورٹ پر سکنڈینیوین ائرلائنز اور ایٹلانٹک ائر ویرز انٹرنیشنل سرویسز پروائیڈ کرتی ہیں اور ایٹلانٹک ائر ویرز ہیلیکوپٹر سرویس بھی پروائیڈ کرتی ہیں فیرو آئیلینڈ میں اچھا روڈ نیٹورک ہے اور آئیلینڈ کے ہر کونے تک آپ کی رسائی اپنی بناتا ہے یہاں پر کوئی ٹرین سسٹم نہیں آئیلینڈ کے درمیان فیریز کے ذریعے ٹریول کیا جاتا ہے اور میجر آئیلینڈ کو انڈر وارٹر ٹرنلز کے ذریعے کونیکٹ کیا گیا ہے فیرو آئیلینڈ کی کرنسی فیرویز کرونا ہے اور یہاں ڈینش کرونا جو کہ ڈینمار کی افیشل کرنسی ہے وہ بھی استعمال کی جاتی ہے یہاں کی ایکونمی 3 بلین 126 ملین یو ایس ڈالرز ہے یہاں کی پر کیاپٹا انکم 8000 یو ایس ڈالرز ہے فیرو آئیلینڈ کی ایکونمی میں سب سے بڑا حصہ فیشنگ انڈسٹری کا ہے حالیہ دنوں میں فیرو آئیلینڈ خبروں میں رہا کیونکہ یہاں ایک ہی دن میں 1400 سے زائد ڈالفینز کو ہنٹ کیا گیا فیرویز اس ڈالفین ہنٹ کو اپنا ٹریڈیشن کہتے ہیں اور ہر سال ایک بار اس طرح کا میسیو ہنٹ کرتے ہیں فیشنگ انڈسٹری کے بعد ٹوریزم انڈسٹری فیرو آئیلینڈ کی ایکونمی میں سب سے زیادہ اہم رول ادا کرتی ہے یہاں زیادہ تر ہائیکنگ اور پرندوں کے شکین لوگ سفر کرتے ہیں یہاں کا ویدر ویٹ ونڈی اور کلاوڈی ہے سمرز میں ٹیمپریچر 12 ڈگری سیلسیس سے قریب رہتا ہے اور ونٹرز میں 5 ڈگری سیلسیس سے قریب گلف سے آنے والی گرم ہوائیں یہاں پر سنو فالنگ نہیں ہونے دیتی یہاں کسی بھی وقت بارش ہو سکتی ہے اس لیے لوگ وارٹر پروف جیکٹ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں پاکستانی اور انڈینز کو صرف یہاں کا ٹورسٹ ویزا ملتا ہے یہاں پر شیپس انسانوں سے زیادہ ہیں یہاں پر شیپس کی عبادی ستر ہزار سے زائد ہے جبکہ انسانوں کی عبادی کفٹی تھری تھاؤزنڈ ہے یہاں کا نیشنل اینیمل بھی شیپ ہے مردوں کی عبادی خواتین سے زیادہ ہے یہاں تقریباً تین ہزار مرد خواتین سے زیادہ ہیں تھائیلینڈ اور فلیپائن سے آ کر تین سو سے زائد خواتین نے شادیاں کی ہیں اور اپنا گھر بسایا ہے آپ فیرو آئی لینڈ پر کہیں بھی چلے جائیں سمندر آپ سے صرف پانچ کلومیٹر کے فاصلے پر ہوگا یہاں کی افیشیل لینڈویج فیرویز ہے اور یہاں ڈینش بھی بولی جاتی ہے یہاں کا افیشیل ریلیجن کرسچینٹی ہے اور لوگ چر چو فیرو آئی لینڈز کو فولو کرتے ہیں فیرو آئی لینڈز میں سب سے بلند مقام آٹھ سو بیاسی میٹرز بلند ہے اور یہاں پر رائٹ سائیڈ ڈرائیونگ ہے یعنی لوگ روڈ کی رائٹ سائیڈ پر گاڑی چلاتے ہیں یہاں گاڑیوں کی ہیڈ لائٹ ہر وقت آن رکھنا ضروری ہے یہاں سات سے سولہ سال کے بچے کے لیے سکول جانا بھی لازمی ہے ایڈوکیشن سٹیٹ کے ذمہ ہے اور یہاں پر پرائیوٹ ایڈوکیشن انسٹیٹیوٹس بہت ہی کم ہیں یہاں کی حکومت ایڈوکیشن پر جی ڈی پی کا 8.1 پرسنٹ خرچ کرتی ہے اور یہاں کا لٹریسی ریٹ 99% ہے ہائیر ایڈوکیشن کے لیے سٹوڈنٹس زیادہ تر ڈینمار کا روح کرتے ہیں روئنگ فیرو آئی لینڈز کا نیشنل سپورٹس ہے اور یہاں فوٹبول بھی بہت پوپلر ہے بٹر کپ فیرو آئی لینڈز کا نیشنل فلار ہے فیرو آئی لینڈز پر درخت بہت کم ہوتے ہیں زیادہ تر یہاں وائل گراز پیہ جاتا ہے ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیال رکھیے